چھوٹا سمجھ اس کو کیا سمجھتے ہیں دوستو یہ 2BH کے اپارٹمنٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار کام ہوا ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہے کیا یہ دیکھنے میں ایک علماری لگتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اب دیکھتے ہیں اس علماری کا کیا ہوتا ہے یہ ایک فولڈنگ بیڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اپنی ضرورت کے ساب سے نیچے اتار سکتے ہیں بڑی آسانی سے آپ اسے نیچے کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا شاندار بیڈ بنا ہے اس پر آپ گدہ ڈالی اور آنام سے مجھے کیجئے آج اسے ہم بڑی آسانی سے اوپر بھی کر سکتے ہیں کافی ہلکا ہوتا ہے یہ باہری نہیں ہوتا یہاں پر ہم اوپر شوپیس رکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے ساب سے یا پھر اسے بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اوپر ہم نے اس میں شوپیس دے دی ہیں جس میں ہم نے ڈیفرنٹ کلر کی لائٹیں لگائی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کلر کی لائٹیں اور کتنا شاندار لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اس کو ہم آرام سے کھول سکتے ہیں ادھر آپ ادھر آتے ہیں تو ادھر ہم نے ایک lc ڈی پینل دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار lc ڈی پینل ہے کچھ ڈراورز دی ہیں ایسی ریموٹ وغیرہ رکھنے کے لیے یا کچھ بھی اپنا ضرورت کا سمانہ آپ اس میں رہ سکتے ہیں دوسرا ہم نے ایک سی سی ٹی وی کے لیے ایک الگ سے کپارٹمنٹ دیا ہے جس میں ہم نے لوگ بھی دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈیکوریشن کے لیے کچھ ڈیکوریشن پوئنٹس دی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم نے پوٹو فریمز رکھنے کے لیے یا کچھ بھی شوپیس رکھنے کے لیے الگ سے ایک شیلف دی ہوئی ہے اور شیلف کے نیچے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائٹس لگائی ہیں جو فوکس کرتی ہیں آپ کی LED پر اور دیکھنے میں کافی سندھا لگتا ہے ساتھ میں ابھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کے علماری جو پانچ بائیں نو فوٹ کی علماری ہے اس میں تین کپارٹمنٹ دیئے گئے ہیں ایک سیپریٹ کپارٹمنٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو علماری ہے یہ فریم بیسڈ علماری ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر دیوار ہے اور پیچھے ٹائل ہے پیچھے بھی دیوار ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کافی پیسہ بچتا ہے کیونکہ سائیڈوں میں ہم کوئی بھی لکڑی نہیں لگاتے ہیں یا پھر پلائی نہیں لگاتے ہیں تو اس میں کافی پیسہ بچتا ہے آپ کا فریم بیسڈ علماری ہے اور کافی گہرا ہی ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ یہ علماری بنوا سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پیسہ بچے گا اور دیکھنے میں بھی کافی سمدھ لگتی ہے ساتھ میں ہم نے اس میں دیا ہے پینٹھینگر دیکھیں کہ یہ شاندار پینٹھینگر ہے یہاں پہ کافی سارے سٹیل کے ہم نے پائپس دیا ہیں اس میں آپ اپنی پینٹھینگ کر سکتے ہیں جیسے اب انہوں نے کی ہوئی ہیں اور نیچے ہم نے ایک سٹوریج کے لیے کمپارٹمنٹ دیا ہے جس میں آپ اپنے دوکیمنٹس بغیرہ کچھ بھی سکتے ہیں کچھ بھی اپنی ضرورت کا سمان آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ پورا پورا بھار نکل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ہم نے یہ ٹائرز لگائیں ہیں چھوٹے چھوٹے جنہیں دوبان پر جا کے آپ ریڈو بولو کے تو آپ کو مل جائیں گے کافی ایکٹری بھر میں اتنا سمان ہوتا ہے اس کو رکھنے کے لیے سٹوریج چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو سٹوریج ہے کافی ہے آپ کے سمان کو مینج کرنے کے لیے ساتھ ہی مین کمپارٹمنٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پورے کے پورے ساڑی سوٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ ٹانگ سکتے ہیں ہینگر دیئے گئے ہیں ساتھ ہی کچھ ڈرورز دیئے گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نے لوک والا ڈرور بھی دیا ہے جہاں پہ آپ اپنا کچھ بھی ضروری قیمتی سمان رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے کسی تیجوری کی تو وہ بھی بنایا جا سکتی ہے وہ ضرورت کے حساب سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہم کسٹمائزیشن کر دیں گے شاندار یہاں پہ ڈور ہینڈلز بھی لگایا گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری اس کی تھیم ہے جیسے ہم نے اس کو میچ کرایا ہے علماری کے ساتھ اور یہ پائپنگ دی گئی ہے جیسے کہ ٹی پروفائل بولتے ہیں اس کو پائپنگو شاندہ لگتی ہے یہ لگنے کے بعد اور اس میں ہم نے نیجے بہت بڑا شو ریکھ کمپارٹمنٹ دیا ہے دھے رو جوٹے آ سکتے ہیں چپلے آ سکتے ہیں اور یہ کافی ضرورت ہوتی ہے گھر میں ایسے شو کمپارٹمنٹ کی کافی آسانی جاتی ہے جوتوں کو مینج کرنے میں اوپر ہم نے کمپارٹمنٹ دیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بہت بڑا کمپارٹمنٹ ہے یہ پورا پیچھے اس کی گہرائی بھی بہت بڑی ہے اور یہاں پہ بھی آپ اپنا جو بھی ضرورت کا سمان ہے جیسے رزائی سردیوں میں جو یوز ہوتا ہے اور گرمیوں میں ہم انہیں اٹھا گے رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ساری رزائی گدے وغیرہ کو ہمیں ہاں پہ ڈال سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کو ضرورت لگے کہ جو سمان ابھی یوزیبل نہیں ہے وہ ہمیں ہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ سارا کام کیا ہے ان بھئیاں نے